اپنے اگلے سپیکر کو دعوت دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ حق کا تکاتہی و لا تموتن الا و انتم مسلمین زینت عرائب مسند عدالت منبائل محکمت اور میری ملت کے غیور نوجوانوں چودہ اگست یا اگست کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب اس دنیا پر مسملانہ نے ہند کی صدیوں کی محنت رنگ لائی اور ملک پاکستان مارز وجود میں آیا ملک پاکستان اللہ رب العالمین کا ہم پر ایک عظیم احسان اور نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اغیار سے ازادی عطا فرمائی ہمیں ازادی مل جانے کے بعد ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے ہمارا ہر فرد ہمارا ہر نوجوان ملک پاکستان کے کونے کونے میں ملک پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کرے ہمارا یہ حق بنتا ہے اس ازادی کے مل جانے کے بعد کہ ملک پاکستان کا قانون جو ہمیں ایک اکائی میں باندھنے پر مجبور کرتا ہے اس قانون کا تحفظ کرتے ہوئے ہر بندہ ہر عام بندہ یا کوئی سیاست دان ہے یا کوئی قانون دان ہے یا کوئی عام بندہ ہے وہ اس قانون کا احترام کرے اس قانون کی بات کو مانے عزیز بائیو یہ ملک پاکستان ہمیں ایسے پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل گیا یہ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے لاکھونوں جوانوں نے قربانیاں دی ہیں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے ماؤں بہنوں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے نو ملود بچوں کو نیزوں پر لٹکا دیا جاتا تھا ہمارے بہت بزرگوں کی پگڑیوں کو اچھالا گیا ہے کئی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک پاکستان حاصل ہوا ہے اب اس کے مل جانے کے بعد ہمارا حق بنتا ہے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے اس ملک پاکستان کے اندر ایسا قانون نافذ کیا جائے ادا کرنے کے لیے یہ وطن جو کو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ان دعوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے اس کا وجہ کیا ہے کیوں ہمارے نظریات ہمارے خیالات یہ لوگ گائے کو ماتا سمجھنے والے ہم گائے کو زبا کرنے والے یہ بتوں کے بجاری ہم ایک وحدہو لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں یہ آپس میں ذات پات کے تصور رکھنے والے ہم ایک اخوت مساوات کی مثال قائم کرنے والے یہ ملک پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا عزیز وائیوں لیکن ہم اس تصور کو بھول گئے آج جس مقصد کے لیے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ کیا جائے گا پاکستان کے اندر اسلام کی بات کی جائے گی آج دکھ اس بات پہ ہوتا ہے آج افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جس بات کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ تصور کیا جاتا ہے میرے ملک پاکستان کی ساری کی ساری معاشیت اس قانون پہ کڑی ہے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کیا ہمارے بڑوں نے قربانیہ اس لیے دیتی ہمارا حق تو یہ بنتا تھا نا کہ اسلام یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے قانون اسلام کل آیا جائے گا جب پاکستان بننے کے بعد قائد آزم سے سب سے پہلے جب سوال کیا گیا قائد آزم پاکستان میں قانون کون سا ہونا چاہیے تو یہ جواب آیا تھا کہ پاکستان کا نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا قانون چودہ سو سال پہلے بن چکا ہے وہ چودہ سو سال قانون جو پہلے بنا تھا وہ آج بھی پاکستان کے اندر لانے کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے اندر قانون اگر آئے گا تو آج یہ جو ہمارے اندر جگڑے ہیں آج ہمارے اندر جنرائیاں ہیں جن ماں بہنوں کی عظمتوں کی تحفظ کے لیے یہ پاکستان بنایا تھا آج دکھ ہوتا ہے میرے پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے وہی مائیں بہنیں آج سوشل میڈیا پر ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں اور جس ہندوستان سے یہ پاکستان لیا تھا ان سے کہا گیا کہ تم ہندو ہو ہم پاک قوم ہیں پاکستان ہمارا وطن ہے دکھ اسواد کا ہے کہ آج وہی لوگ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں جن سے ہم نے ازادی حاصل کی تھی آج وہی ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں کبھی فیٹیف کبھی یو این او کبھی نیشلسٹ کبھی کمیونسٹ ترہ ترہ کے حکمرانی کی جا رہی ہے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے نہیں عزیز بھائیو یہ ملک پاکستان ایک ازاد ریاست بنا تھا پاکستان بنا تھا اس لیے کہ ہم ازادی سے عبادت کر سکیں گے ہمارے اپنے قانونوں زوابت ہوں گے یہاں پہ اسلام کا قانون چلے گا لیکن ہم ہر چیز کو بھول گئے نہیں میرے بھائی آج بھی اس قانون جو پاکستان کے پہلے مسلمانوں نے جس عادلانہ نظام کے تحت قانون بنائے تھے اور پھر صدیوں پوری دنیا پر حکمرانے کی تھی آج بھی وہی نظام لانے کی ضرورت ہے آج وہی قانون بنانے کی ضرورت ہے جب وہ قانون آئے گا پھر امیر اور غریب کا سیاستدان وڈیرے اور چھوٹے کا خیال نہیں کیا جائے گا بلکہ سب ایک قسم میں کھڑے ہو جائیں گے سب ایک ہی رستے بھی آ جائیں گے سب صراط مستقیم کے رستے پر چلیں گے عزیز بھائیو آج بھی وقت ہے میرے ملک کے نوجوانوں یہ مغرب کی دنیا کو کوپی کرنا چھوڑیے یہ ان دنیا کو دنیا والوں کو ماننا چھوڑیے یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں ہم یہاں سے ان کو چھوڑ کر آئے ہیں آج اٹھئے اسلام کا قانون چھوڑ دیجئے اپنی ملک پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اور میں کہتا چلو اٹھے شہر جوان اٹھے شہر جوان آج بھی وقت ہے ترے پاس کہ آج بھی ملک پاکستان کا جو قانون بنایا گیا تھا اس کو مان اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ تعمیر اخلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر کرتوبی ترقی دنیا میں کرتوبی ترقی دنیا میں اسواب تجارت پیدا کر کارون کی دولت ٹھکرا دے فاروق کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بڑتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے اسلام کا دم تو بڑتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوکش حادث پیدا کر اس قانون کو مانتے ہوئے اسلام اور پاکستان کے قانون کو مانتے ہوئے آئیے جس تقاضوں پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا جو ہمارے بڑوں کے مقاسد تھے کہ ہم یہ ملک پاکستان کو حاصل کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا قانون بنائے تو آج وہ قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو وہ قانون بنانے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ترقی کی رہوں پر چلائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُلَاقُونَ